ماملہ جنپت بہرائج کے جلال اسپتال پریسر کا ہے جہاں پر محلہ شری گنج تھانا درگا نیوازی اجے تیواری اپنی پتنی کا علاج کرانے گئے تھے پر اجے تیواری کو کیا پتا تھا جس ڈاکٹر کو اپنا مریض دکھانے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر کے نام پر گنڈا ہے جسے مریضوں سے کس طرح بات کرنی ہی پتا ہی نہیں دراصل اجے کی پتنی کو آوارہ کتے نے کٹ لیا تھا جس کا علاج کروانے جلال اسپتال کے کمرہ نمبر 18 میں گئے جہاں پر ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی پر وہاں سے ڈاکٹر گائب تھے کافی دیر بعد جب آئے تو اجے تیواری نے اپنی پتنی کا علاج کرنے کو کہا تو ڈاکٹر انشومان اگر ہو گئے اور اجے تیواری سے مار پیٹ کرنے لگے بچاؤں میں جب اجے تیواری کی پتنی آئی تو ڈاکٹر نے انہیں بھی پیٹ دیا میرا نام ہے اجے تیواری میں اسپتال گیا تھا دکھانے اپنی پتنی کے ساتھ میں ایک دل گھنٹے لائن میں لگا رہا دین بچوں کے بیچ میں میرا پرچہ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور دیکھ نہیں رہے تھے ڈاکٹر اس سے میری پتنی نے کہا کہ آپ جو ہے جلدی سے لیکھ لی گئے ڈاکٹر انشومان سنگھ نے گصہ کے پرچہ ان کے موں پر پھینکتے ہوئے کہا کہ آپ ڈیواری سنگھ پر لیے اوپر نیچتے تک وہاں میں دیکھوں گا اس سے میں نے ملپ اس پہ میں نے کھڑا سا ملپ ہو کیا تو انہوں نے ڈاکٹر انشومان نے ان کے دو سا یوگیوں نے مارا اس کے بعد ڈی کے سنگھ کے پاس گیا تو ڈی کے سنگھ سیمن صاحب ہیں انہوں نے بھی مجھے مارا اور مجھے مارا میں نے سو نمبر پولیس بلائی سو نمبر جب پولیس آئی تو سو نمبر پولیس کے سامنے بھی ڈی کے سنگھ نے اور انشومان نے دونوں لوگ نے میری گردن تکڑک نے آجوز نے گز سیٹا پرواننا چاہے تکڑک نے کھڑایا چاہتے ہیں اس طرح سے جیسے سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کو آپ جو ہے اوپر کاروائی کیا جائے اور انہوں سے افیل ہے کہ یہ ایک صحیح رنگ سے ان کو کیا گائے آپ کو توالی میں آئے ہیں آپ نے تحریر دیا ہاں تحریر میں دی رہا ماملے میں ایک نیا مرتب آیا جب مارک پیٹ کی شکایت لے کر پیڈک سی ایم ایس کے پاس گئیں تو انہوں نے بھی پیڈک سے کی ابھدھتا بات جب آگے بڑی تو پیڑت نے سو نمبر پر فون کر کے پولیس کو سوچنا دی جس پر اپنے روبیلے انداز کے کوتوال نے پہنچتے ہی سلا کروانے کو لے کر پیڑت کو جیل بھیجنے کی دھمکی دینے لگے وہیں پیڑت اجیتیواری نے جلے کے جلہ دکاریوہ پولیس ادھکشک مہودے کو بھی اس ماملے کے بارے میں فون سے سوچنا دی ہے اسپطال میں وہاں کہتے تھے پرچہ 18 نمبر کمرہ میں ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے انہوں نے تین پرچہ لے کر اوپر نیچے ایک گھنجے تک کرتے رہے ہیں ہم کہہے کہ بھائیہ جلدی کر دیجئے میرے بچے رو رہے ہوں گے وہ کہہ رہا ہے جاکہ پرچہ پھیکنے لگے پھر مرجنسی میں کہہے کہ جائے مرجنسی میں اوپر تک نیچے تک دکھا دیجئے ہمارے ہسپن کو گھسر لگ گئی تھوڑا وہ کہہے کہ اچھا ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کوئی گالی دینے لگے ہمارے ہسپنڈ کو خوب تیتر مانے لگے ہم کو بھی ٹکیلہ اور ایک تماچہ بھی مارا ہے کتنے لوگوں نے مارا ہے جی تین لوگوں نے مارا ہے نام نہیں جانتے ڈاکٹر کا سہائیہ کو بھی مارے ہیں تین چار لوگ نے وہاں بہت بھی لگے اس کی سکایت آپ نے وہاں سی ایم ایس سے کی سی ایم ایس سے ہم نے سکایت کی تو سی ایم ایس نے پولیس آلک سو نمبر ہم نے ڈائل کیا تھا انہوں کے پولیس آلک کے سامنے ہی ہمارے ہسپنڈ کو گھٹائی دبا کے کہا کہ ماد اچھو چلوں کو تم کو مارتے ہیں کس نے کہا ہے جی سی ایم ایس نے مارا ہم چاہتے ہیں کہ وہ رسیکیٹ ہو جائے اور یہ نوکری چلی جائے ان لوگ کی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بہرائی اسپتال میں سرکار نے ڈاکٹروں کے نام پر گنڈوں کی تیناتی کی ہے کیا بہرائی اسپتال کے ڈاکٹروں کے اس امانوی ویوہار کے خلاف جیلا پرشاشنگڑا رکھ اپنائے گا یہ تھی بہرائی اس سے ہمارے سا یوگی سنتوش مشرہ کی ریپورٹ بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی آلائی 24 نیوز دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے آلائی 24 نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں